یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو آج میں بنا رہی ہوں یونیک طریقے سے ڈرم سٹکس اگر آپ کو ان کی ریسیبی انگلیش میلٹرن چاہیے تو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ میرا فیس بک پہ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں انہیں لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیئے یہ بتاتے ہیں کہ یہ یونیک ڈرم سٹکس کو کیسے بنانا ہے اور ان کے لیے کنکین چیزوں کی ضرورت ہوگی چیز سب سے پہلے پانی رکھ لیا میں نے ہنڈیا میں پانی کو ہلکا سب بوئل آ گیا ہے اس کے اندر نمک ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں جو چکن کی ڈرم سٹکس ہیں وہ ساری آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور ہم نے ان کو ہلکی ہیٹ پہ رکھ کے بوئل کرنا ہے اور ساتھ ادھرک لسن ایٹ کرنے لگی ہوں ابھی تو یہ جو چیزیں ساری میں آپ کو بتاؤں گی ان سب کی کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو وہاں دیکھ لیجئے گا تو ان کو ہم اس طرح پانی میں ایٹ کرنے کے بعد ڈھکن دے کے تو میڈیوم ہیٹ پہ چھوڑ دیں گے تب تک یہ اب تک یہ گلنی چاہتی ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کا لکھ تکھاتی بھی رہوں گی کہ کتنی گلنی ہے یہ ابھی یہ ڈرم سٹکس گل چکی ہیں تقریبا میں نے ان کو ایک گھنٹہ تک گلایا اب ہیٹ اس کی ہائی کر لیے میں نے اور پانی اس کا ہم نے ڈرائ کر لینا ہے چکن ڈرم سٹک پانی بھی ان کا ڈرائ ہو چکے اور بہت اچھی طرح گل چکی ہیں اتنی آپ نے گلانی ہے کہ یہ بلکل حقا سا ہاتھ لگائے تو بوٹی جو ہے وہ ہڈی سے الگ ہو جائے آپ ان کو شرٹ کر لیں گے یہ دیکھئے میں نے جو چکن ڈرم سٹکس تھی ان کو میں نے شرٹ کر لیا میٹ کو اچھے سے اور اس کی ہڈیاں الگ کر لی ہیں اور یہ شرٹ کی آوہ چکن الگ نظر آ رہا ہوگا ساتھ میں آلو بول چاہیے ہوں گے تو یہ جو ہڈیاں ہیں یہ ہمیں چاہیے ہوں گی کیونکہ ہم نے اسی کے ساتھ پھر جرم سٹکس کو بنانا ہے تو اتنا گلا ہوا تھا کہ کس طرح ہڈیوں سے اتر گیا مسالوں میں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں سبز مرچی، نمک، کٹی مرچ، زیرا سوکھا دھنیا پیسا ہوا اور سوکھا دھنیا ثابت ساتھ میں سکسوری میتھی اور سبز دھنیا ادھرک لسن اور بریڈ کرم ساتھ میں گرم مسالہ ان سب کی کونٹیٹی آپ کو دسکرپشن موقع کرنا ہے کہ جو شرٹ کی آوہ چکن آلو اور دوسری جو مسالے آپ کو بتائے ہیں وہ سب آپ نے اس پول میں ایڈ کر دینے ہیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اتنا مکس کرنا ہے کہ جو شرٹ کی آوہ چکن وہ بلکل ہی پتلا پتلا سا ریشہ ہو جائے آلو بھی صحیح سے میش ہو جائے سارے مسالے سب کچھ ایک جان ہو جائے سب کچھ ہم نے اس کے اندر ہی ایڈ کر دینا ہے صحیح سے مکس کر لیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ڈسکپشن بوکس دیکھ لیجئے گا وہاں آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنٹ ورائیٹی میں رمضان ریسیپی مل جائیں گی تو وہاں پلیز چیک کر لیجئے گا جی جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہڈیاں تھی وہ لے لیں اور ساتھ میں جو مسالہ ہم نے بنایا وہ بلکل اب تیار ہو گیا اچھے سے وہ میں نے میش کیا تو اب جتنے بڑے سائز میں آپ کو ڈرم سک بنانی ہے اتنا آپ لے لیں اس کا مسالہ ہاتھ پہ پھلائیں اور ہڈی رکھیں اس کے میڈل میں اور آپ اس طرح اس کو شیپ دینا شروع کریں اب شیپ آپ نے وہی دینی ہے جو ڈرم سک کی ہونی چاہیے تو باقی سائز چھوٹا بڑا آپ کر سکتی ہیں تو اس طرح کر کے میں نے اس کو شیپ دے لیا اب میں ساری ڈرم سکس بنا لیتی ہوں تو بنانے کے بعد پھر ہم اس کو کوٹنگ بھی کریں گے تو کوٹنگ ایسے کرنی ہے پھر آپ کو آکے دکھا دی ہوں یہ دیکھئے کتنی اچھی اس کی شیپ بن گئی ہے ابھی میں نے ساری ڈرم سکس بنا لیے تو اب اس کو میں نے کوٹ کرنا ہے تو کوٹنگ کرنے کے لیے آپ اس کے پر بیسن بھی لگا سکتے ہیں اور بیڈ کرمز بھی لگا سکتے ہیں تو فیلحال میں اس کے پر بیڈ کرمز لگاؤں گی تو چلی ہے یہ اس کو کوٹ کرتے ہیں ابھی میں اس کو کوٹنگ کرنے لگی ہوں تو بیڈ کرمز ہیں سات میں میدہ اور سات میں انڈہ سب سے پہلے آپ اس کو میدے میں اس طرح ڈپ کریں تھوڑا سا میدہ لگا لیں اس کے اوپر اور اس کے بعد آپ اس کو انڈے میں ڈپ کر لیں یہ اتنی مزے کی بنتی ہیں ایک تو ان کا لک بہت خوبصورت ہوتا ہے آپ جس طرح چاہے ان کو شیپ دیں اپنی مرزی سے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹیسٹی بہت بنتی ہیں بہت زیادہ مزے کی بنتی ہیں تو اس میں جو سپائسی ہے وہ اپنی مرزی سے کم زیادہ کر لیں اگر بچوں کے لئے آپ بنا رہے ہیں تو سرح مرچ اور سمز مرچ نکال کے تو باقی صرف کالی مرچ اور نمک ایٹ کر کے ان کو بنا کے دیں تو ان کو بہت زیادہ پسند آئیں گی تو یہ دیکھئے اس طرح کر کے بڑکرمز بھی میں نے لگا لی ہے اس کے اوپر اور آپ اس کو کیا کریں گے کہ دیکھیں اب باقی کیلئے جو ساری ڈرم سٹک ہیں ان کو کوٹ کر کے پھر آپ کو ان کا لکھ دکھاتی ہے ابھی میں نے ساری جو ڈرم سٹک ہیں ان کو کوٹنگ کر لیا اس سٹیج پہ آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں اگر آپ نے رمضان کے لئے ان کو فریز کر کے رکھنا ہے کافی ٹائم کے لئے تو آپ اس کو دو سے تین ویک کے لئے اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی ہارڈ ہو جائیں جب رکھیں اس کو فریز میں تھوڑی سی ہارڈ ہو پھر اس کے بعد آپ ان کو فریز کر لیں اچھی آئل رکھا ہوا تھا آئل گرم ہو گیا ہے تو آپ ڈرم سٹکس کے اندر ایٹ کریں گے اور ایک چیز کی یہاں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی کہ آپ نے ہیٹ بہت ہی اس کی میڈیم رکھنی ہے بہت زیادہ آئی نہ رکھئے گا نہیں تو یہ جل سٹ جائیں گی ساری اور کالی ہو جائیں گی ان کو بریڈ کمز لگے ہیں اس لئے بہت جلتی جل جائیں گی تو میڈیم ہیٹ پہ رکھے ان کو پکائیں گے ایک سائٹ سے یہ ہلکا سا ان کو کلر آگیا ہے اب ان کی سائٹ چینج کریں گے اور ابھی تک میں شروع سے لے کے ابھی تک اس کی ہیٹ میں نے میڈیم ہی رکھی ہوئی ہے بلکل بھی اس کی ہیٹ آئی نہیں کرنی تو ان کی سائٹیں میں چینج کر رہی ہوں اور پین میں آپ اتنی ایڈ کریں جتنی یہ آرام سے ٹرن ہو جائیں بہت زیادہ لوڈ مت کیجئے گا نہیں تو یہ ٹوٹنے کا بھی حطرہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ٹرن کرتے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو پکنے دیتے ہیں آرام سے ابھی میں آپ کو ان کا کلر دکھانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں کتنا اچھا کلر ہر طرف سے ایک جیسا کلر آرہا ہے اور آپ نے اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ٹرن کرتے رہنا ہے تاکہ ہر طرف سے یہ ایون کلر آئے کہیں ڈاک کہیں لائٹ نہ ہو تو دیکھیں ان کا لوگ کتنا اچھا آرہا ہے اور بہت زیادہ حقصورت یہ لگ رہی ہے دیکھنے میں تو کھانے میں بھی اتنی مزے کی تھی تو اس کے بعد پھر ہم ان کو اس طرح کھڑا کر کے تو جو دوسری سائٹ ہے وہ بھی ہم پکا لیں گے ابھی یہ ساری ڈرم سٹکس تیار ہو چکی ہیں میں نے ان کو ہر طرف سے اچھے سے پکایا اور بہت اچھا حبصورت گولڈ کلر آ چکا ہے اب میں ان کو تیل سے نکالوں گی چیئے لیچئے یونیک ڈرم سٹکس تیار ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈ پیک دینا مت پھولیں میرے چینل کو اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں ان کو بتائیں اس چینل کے بارے میں ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ